نحمدهو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی جب ایک ماں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر کرتی ہے اور اسے یہ سمجھ آتی ہے میری ذات کی کیا حقیقت ہے کہ برطن تو میرے پیٹ کا ہے لیکن میرا اختیار نہیں ہے اس برطن میں میری اولاد کے لیے جو کوشش کرنی ہے ابتداء کرنا تخلیقی صورتگری کرنا اس میں میری ذات کا کوئی دخل نہیں پیٹ میرا ہے بچہ بھی مجھے ہی ملے گا لیکن اختیار میرا نہیں ہے جب ایک ماں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر کرتی ہے اور اسے یہ سمجھ آتی ہے میری ذات کی کیا حقیقت ہے کیا حقیقت ہے کہ برطن تو میرے پیٹ کا ہے لیکن میرا اختیار نہیں ہے اس برطن میں میری اولاد کے لیے جو کوشش کرنی ہے ابتداء کرنا تخلیقی صورتگری کرنا اس میں میری ذات کا کوئی دخل نہیں پیٹ میرا ہے بچہ بھی مجھے ہی ملے گا لیکن اختیار میرا نہیں ہے تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے نا امید باندھنے میں پوزیٹیف رہنے میں اس دوران سب سے زیادہ جس جیس کی ضرورت ہوتی ہے اپنے قلب و ذہن کو بدگمانیوں سے بچانے کی حسد کینا بغض کیسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں سوچ کو سیدھا رکھنے کی تو آپ دیکھیں کہ ابلیس تو بہت زیادہ کام کرتا ہے نا کہ ایک اور انسان وجود میں آنے لگا اور ماں خوشی سے زیادہ غم میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کو فکریں پریشان کرتی ہیں اس کے دل میں عجیب جی باتیں آتی ہیں وسوسے پریشانیاں بدگمانیاں ہرمونل چینجز کا نام دیا جاتا ہے کہ اچھا اب جو چینجز آ رہی ہیں یقیناً آتی ہوں گی ہرمونل چینجز اس میں کیا شک لیکن سوچ کا کتنا بڑا کردار ہے پوزیٹیوٹی کی ضرورت کو آج ایک کافر بھی تسلیم کرتا کہ ابھی بچہ وجود میں نہیں آیا ابھی وجود میں آنا ہے لیکن امید رب سے باندھنی ہے کہ اللہ صحیح سلامت بچہ آتا کرنا ہے قوت والا صحیح والا ایمان والا اور ماں پوزیٹیو رہے اپنی صحیح کا خیال لکھے تو اس کے لیے کتنی زیادہ سہولت پیدا کرتی جاتی ہے اس کے لیے اس تکلیف کے لیے تکلیف پرداشت کرنے کے لیے امید باننا آسان ہو جاتا ہے جب امید کی دور بند جاتی ہے تو ماں کے لیے نو ماہ گزارنے بہت آسان ہو جاتے ہیں ہر سٹیج سے گزرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنا امید کا رشتہ ماں مضبوطی سے باندھ لیتی ہے نا اتنا ہی زیادہ وہ آسانی کے ساتھ خوشگوار طریقے سے اپنے اس وقت کو بتا لیتی ہے اس کا جی چاہتا ہے وہ بچہ دینے والے رب سے سرگوشیاں کرے اس سے دعائیں کرے اس کا ذکر کرے ہاں شرط یہ ہے کہ وہ اس پر بیلیف کرتی ہو اس سے محبت کرتی ہو نو ماہ میں کتنا وقت ہے آپ سوچئے مہینے کے تیس یا اکتیس دن ہوتے ہیں اور اگر ہم نو ماہ میں دیکھیں تو تقریباً کوئی یہ دو سو ستر کے قریب دن بنتے ہیں دو سیونٹی ڈیز ہر دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہر گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہر منٹ میں ساٹھ سیکنڈ کتنی بار وہ اپنے رب سے امید بان سکتی ہے کتنا زیادہ وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کر سکتی ہے غور فکر کر سکتی ہے اور اللہ پر ایمان اور زیادہ بڑھتا ہے یہ پیریٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بچے کی شخصیت اور بچے کی زندگی پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے آپ اگر اردگیت کے جہان میں دیکھیں تو ایک بیچ کو درخت بننے کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا تو انسان کا بچہ جب وجود پر آتا ہے تو اس کے باہر کے مراحل تو تین ہیں لیکن اندر کے مراحل بھی ہیں باہر کے جو تین مراحل ہیں بچپن، جوانی، بڑھاپا اور جو اندر کے مراحل ہیں نطفہ، علقہ، جمع ہوا خون، مزغہ جو گوشت کی بوٹی ابھی اس کی شکل نہیں بنیں اور پھر شکل والی بوٹی ہڈیاں کس طرح سے بنتی ہیں پورا بچہ پھر وہ بچہ گروہ کرتا ہے تو چار بنیادی سٹیجز تو ہیں اس کی جس سے ایک بچہ گزرتا ہے لیکن ایک ماں کی کتنی بڑی رسپونسیبیلٹی ہے کیونکہ وہ لیڈر ہے نا اسے لیڈرشپ رول پلے کرنا اسے مصبت اثرات مرتب کرنے کے لیے اپنی سوچ کو پوزیٹیف رکھنا اور اس کے لیے ہر سٹیج پر اثر مرتب کرنے کے ذمہ داری تو رب کی ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا بنائے ہو اور اب سوچیں پہلا سمسٹر گزرتا ہے جب پہلے تین ماہ تین ماہ میں ماں کے بس کتنا اچھا وقت ہوتا ہے اس کی اللہ رب العزت کی جانب سے یعنی ایک اتبار سے تو وہ بچے کی ماں بن رہی ہوتی ہے لیکن اس کی ویسے بھی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہوتی اگر وہ پوزیٹیف رہتی تو اس کے اندر بہت انرجی آ جاتی اور وہ سارے کام جو عام حالات میں نہیں کر سکتی ان حالات میں اس کے لیے کرنا بہت ممکن ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے امید بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا رول شروع ہونے والا ہے اور اس رول کے لیے وہ انتظار میں بھی لگ جاتی اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے سیکنڈ سیمیسٹر آتا ہے تو اور زیادہ بات آگے بڑھتی ہے اب وہ بات حقیقت بنتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے مصفت طرز فکر اپنی زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور بچے کی حیات کے لیے اور بچے کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے ماں اگر اس دوران روتی رہے ماں اگر برے خیالات کا شکار رہے ماں اگر اس دوران بہیائی کے مناظر دیکھے ماں اگر اس دوران اپنی ایکٹیوٹیز کے بارے میں کوشیس نہ ہو تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ان سارے اثرات کو قبول کر کے باہر آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے رسپانسیبلیٹی کا آغاز پرگننسی کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے ہم اس کے بارے میں زیادہ ریٹیل تو انشاءاللہ اتالا نیکس سیشن میں دیکھیں گے اگزیکلی پرگننسی کے پیریڈ میں ایک ماں کو کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں اور یہ کام جو ہیں اپنی صحت کے خیال کے ساتھ بچے کی صحت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیسی غزہ کھائے کیا دیکھے کیا پڑھے کیا بولے کیا ذکر کرے کیا اس دوران فیزیکل ایکٹیوٹی رکھے اور اس دوران کیا دعائیں اپنے رب سے جاری رکھے اس کی نمازیں کیسی ہوں اس کا تلاوت کرنا کیسا ہو اس کی رشتہ داریوں کی حفاظت کرنا کیسا ہو اور اس کے تعلقات کیسے ہو جتنا زیادہ ماں کانشیس ہوگی اتنا ہی زیادہ بچہ سالے ہونے کی امید ہوتی ہے الحمدللہ تو جیسے ایک پودے کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے نا تو آپ دیکھ لیں پودے کی جڑ نکلی کامپل باہر نکلی اور اس کی دیکھ بھال کا آغاز ہوگی تو بچہ کی پیدائش کا جب آغاز ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ابھی تو اس کے ہاتھ بننے والے ہیں ابھی اس کی آنکھیں بننے والی ہیں ابھی اس کا دماغ اس کی باقی چیزیں بننے والی ہیں لیکن زندگی کا آغاز تو ہو گیا جب پہلی کامپل نکلتی ہے تو اس پر پھل تھوڑی اگاتے ہیں پھل تھوڑی لگتے ہیں پہلی کامپل نکلتی ہے تو تنہ بڑا تھوڑی ہو جاتا ہے اچانک وہ اتنا موٹا تنہ والا درخت تھوڑی بن جاتا ہے تناور درخت نہیں بنتا اس کی شاخیں بھی نہیں ہوتی اس کے پتے بھی نہیں نکلتے اسی طرح سے بچہ ماں کے پیٹ میں ایک چھوٹے سے درخت کی طرح ضرور ہوتا ہے جب وہ باہر آتا ہے نا تو پورا درخت ہوتا ہے لیکن چھوٹا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا ہے تو پورے درخت بننے کا عمل جو ہے نا وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے باقی تو درخت کے بڑے ہونے کا عمل ہے نا جیسے آپ کسی چھوٹی خجور کو دیکھیں چھوٹی خجور کیسی ہوتی ہے بڑی خجور جیسی چھوٹی خجور کا درخت ہوتا ہے نا وہ بھی بڑی خجور کا درخت جیسا ہوتا ہے لیکن ابھی اس پر پھل نہیں لگ سکتے تو نگے بانی تو اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے نا جب یعنی پیدائش کا یا جب زندگی کا آغاز ہوتا ہے اسی طرح سے آپ یہ دیکھئے کہ جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ماں کی ریسپونسیبیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اور کسی کی ریسپونسیبیلٹی اس دور میں اس انداز کی نہیں ہو سکتی اللہ فاق نے اس دور میں کسی کو ریسپونسیبل نہیں بنایا لیکن تواسو بالحق کا سسلہ تو اردگد والے جاری رکھ سکتے ہیں الحمدللہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اہل خاندان کے بھی ذمہ داری ہوتی ہے باپ کی بھی بہن بھائیوں کی بھی اور اسی طرح سے دادہ دادی نانا نانی اور پھر اردگد نیبر جو ہے ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے تو اصل چیز جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور جس مقصد کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے مقصد ذہن میں رکھئے گا سولے انسان کی تیاری سولہیت کو پروان چڑھانا ہے یعنی ایک طرف بچے کی زندگی کا آغاز ہو رہے ہیں دوسری طرف اس کے اندر سولہیت کو پروان چڑھانے کا بھی آغاز ہو جائے الحمدللہ تو سولہیت کو پروان چڑھانے کے لیے ماں کی ذمہ داری نو ماہ صرف ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور نو ماہ کے بعد پھر باقی لوگ بھی اس ذمہ داری میں شریک ہو جاتے ہیں اس کے لیے تربیت کے بنیادی اصولوں کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے اور بچے کی شخصیت کو رائٹ گراؤن پر استوار کرنے کے لیے بچے کی شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے جن جن پہلوں پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر آپ ضرور غور و فکر کریں اور ضرور اس کے بارے میں پڑھیں کوئسن بھی کریں سب سے پہلی ضرورت ایمانی تربیت کی ہے ماں کے فیٹ میں ایمانی تربیت کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی بار ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت اس کی ایمانی تربیت کیسے ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اور ڈیفرنٹ سٹیجز پر جیسے ایک سال کا بچہ ہے یا ایک ماہ کا ہے یا دو سال کا بچہ ہے یا پانچ سال کا ہے یا ٹین ایجر ہے یا وہ اس سے زیادہ بڑا ہو گیا کس طرح سے مختلف ایجز پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلی چیز جس نے تربیت کرنی ہے اسے مربی بننے کے لیے پہلے خود ان سب چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان ماہوں کو جو اپنے بچوں کو بڑا کر چکی ہیں اور ان ماہوں کو جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور وہ جو مستقبل کی ماہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اچھا مربی بننے کی توفیق اطاف فرمائے ایمانی تربیت کے ساتھ اخلاقی تربیت موشرتی تربیت نفسیاتی تربیت اور جذباتی تربیت دو الگ پہلو ہیں جیسے ایموشنل مینجمنٹ ہے میں سمجھتی ہوں یہ صرف ایموشنل مینجمنٹ نہیں ہے اسلام میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے تربیت مینجمنٹ جو ہے وہ موجود چیزوں کی تنظیم ہوتی ہے تنظیم کا مطلب ہے کہ جو چیز موجود ہے اس کو ذرا سیدھا اور درست کر کے رکھ دو یعنی ان کو تاکہ یعنی وہاں جو کام بھی انجام دینا ہے یا جب کسی چیز کی تنظیم کرنی ہے تو اس کو رائیٹ گراؤنٹ پہ لے آو لیکن تربیت میں نشف و نمہ بڑھانا بڑھاتری پائی جاتی آگے بڑھانا ترقی ترقی کا مفہوم پائے جاتا ہے تو ایمانی تربیت جو بیٹ کے اندر ہوئی جو ایک ماہ کے اندر ہوئی ایک سال کے بچے کی ہوئی دو سال کی پانچ سال کی دس سال کی اب یہ مستقل عمل ہے نا اب دس سال کے بعد وہ ٹین ایجر ہو گیا ٹین ایجر سے وجہ وہ ٹونٹی ہیئرز میں چلا گیا تو وہ بچہ جس کی ابتداء سے تربیت ہوتی ہے اور وہ بچہ جس کی تربیت ابتداء سے نہیں ہوتی دونوں برابر نہیں ہوتے کیونکہ ایک کے اندر ایمان بہت گہری جڑے اور بہت اونچی شاخوں تک پروان چڑ گیا اور دوسرے کے اندر ابھی ابتدائی مراحل کبھی موقع نہیں آیا تو دونوں کا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے تو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ تربیت کے اصول ہیں تربیت کرنے کے اصول کیا ہے ان کو بھی ہم انشاءاللہ آئندہ سیکھیں گے اور اصل چیز جو ہے میں سمجھتی ہوں وہ بیلنس پرسنیلٹی کے لیے ایفٹ کرنا ہے یعنی متوازن شخصیت کو وجود میں لانا تو ماں کا سمجھنا کتنا ضروری ہے نا کچھ اپنا خیال بھی رکھنا ہے انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آنے والوں کا خیال بھی رکھیں گے انشاءاللہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال ضرور کریں جی جی بے شک تنگی کے ساتھ آسانی اللہ کریم ہے اس سے پتا ہے کس ماحول میں اس بچے کی تربیت ہونی جائے اسی طرح کا ماحول ملتا ہے دیکھیں کسی کی شخصیت ایسی ہے جس کو اپوزٹ دا ونڈ ماحول میں رکھا جائے نا جس کو جو ہے مخالف ماحول میں لے تو اس کی شخصیت پر زیادہ چھ اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو ایسے ہی ماحول میں رکھا موسکر تو آپ سوچیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کس ماحول میں ہوئی تھی آپ یہ دیکھیں کہ جتنے انبیاء تھے موسٹلی ایسے انبیاء تھے جن کی تربیت ٹوٹلی اپوزٹ ماحول میں ہوئی وہ تربیت اللہ رب العصد نے کی تو اگر اپوزٹ ماحول میں انبیاء کی اتنی شاندار شخصیات وجود میں آئیں تو انشاءاللہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ سے اچھی امید باندھیں اور باقی یہ کہ آپ اچھا طریقے سے جانتے ہیں جو منارہ نور ہوتا ہے نا جو لائٹننگ ٹاور ہوتا ہے اس سے دوسروں کو روشنی پہنچنی چاہیے اندھیرہ نہیں اور اندھیرہ کیا ہے آپ کا نیگیٹیو طرزیہ من منفی طرزیہ من آپ کسی روشنی کے مینار کو دیکھیں اندھی آئے طوفان آئے زلدلے آئے اس کا کام کیا ہے روشنی دینا وہ متاثر نہیں ہوتا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کبھی کمبے گر بھی جاتے ہیں لیکن بہرحال روشنی کی ضرورت جہاں ہوتی ہے اس کے لئے پھر انتظام کر لیا جاتا ہے اور اللہ پاک جو ہے وہ سہارہ دیتے ہیں اور پھر اٹھا کھڑا کرتے ہیں الحمدللہ تو آپ پہلے اپنی اپنے سٹیٹس کو دیکھیں اپنی حیثیت کو دیکھیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی رحمت ہوگی جی ہمیں تو اللہ کی باتوں کی حقیقت پتا ہے ہم سے وہ پوچھیں باقی ہم بے حقیقت سمجھتے ہیں جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے لئے یعنی کسی کی تربیت اور محول اثر انداز نہیں ہوتا یہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے جو اللہ فاق فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت نے دین دیا اسے بالکل مختلف کیونکہ اس میں پوری نفی ہے کہ کسی کو منارہ نور بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر کسی کو ان دھیرے میں چھوڑ دو یہ روسوں کا فلسفہ ہے نا روسوں کا جو سوشل کانٹیکٹ کی تھیری ہے نا اس نے دنیا کو بہت خراب کیا روسوں کہتا ہے کہ آپ تعلیمی میدان میں بچے کے لئے کوئی مقاصد مقرر نہ کریں اس کو زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لئے چھوڑ دیں وہ خود ہی ٹھوکریں کھا کھا کے گول ہو جائے گا یہ دراصل وہ تھیری ہے جی کوئی اور میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جس طرح ہم پرنٹنگ پڑھ رہے ہیں تو میرے مائن میں بار بڑی کوسٹن آ رہا تھا کہ ماں بننے کے لئے جب ایک لڑکی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے اپنے سارے رشتوں سے کٹ کے جانا پڑتا ہے تو کیا اس کو اس کا بھی عجر ملتا ہے کیوں نہیں اللہ کے نظام کو وہ قبول کرتی ہے کیوں نہیں لیکن جو ثواب کی امید باندھے اسے عجر ملتا ہے جو اس بارے میں نہیں سوچے کہ اسے عجر نہیں ملے گا بہت قیمتی سوال کیا آپ نے اور اچھی طرف توجہ دلائی ہے الحمدللہ اللہ پاک آپس میں ملانے والا ہے وہ ہمیں عفتباد میں بھی موقع دیتا رہا اور الحمدللہ باپ یہاں پہ ہیں آپ کا سوال بہت قیمتی ہے کہ جو ینگ ایج میں اس جانب آ جاتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است کہ جوانی میں توبہ کرنا جو ہے وہ پیغمبروں کا شیوہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس کو جتنا زیادہ اللہ تعالی موقع دے دے اس کے لئے اتنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک جس دور میں بھی کسی انسان کو اپنی دور تھما دے اس کو اس پر اللہ کا شکر عدا کرنا چاہیے اور اپنی پچھلی خطاؤں غلطیوں کی توبہ کرنی چاہیے ایک ایسا شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں اس کو امیجن کرتی ہوں کیونکہ حدیث کے الفاظ میں اس شخص کے بارے میں بضاحت ہے کہ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کی سفید بھمیں اس کی آنکھوں میں پڑھ رہی تھی لمبی داڑی جھکی ہوئی کمر لاتھی لیے ہوئے وہ شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے گناہ اتنے ہیں اگر ان سب پر تقسیم کر دیے جائیں سب کو لے ڈوبیں گے کیا میرے لئے معافی کی گنجائش ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسلام قبول کر لیا اس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان لے آتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس شخص کی زبان پر ایک بات تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ لاتھی ٹیکتا ٹیکتا واپس چلا گیا اسے ایک خوشخبری کے ساتھ کہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو شخص ایمان لے آتا ہے اب وہ لوگ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو تاہیات سچا مومن سمجھتے رہتے ہیں جبکہ ان کے کام ویسے نہیں ہوتے توبہ کی گنجائش ان کے لئے بھی ویسی ہے ان کے لئے بھی اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سچا ایمان لانے کا موقع رکھا ہے کہ جو پہلا ایمان تھا یہ جو پہلا سسلہ تھا وہ تو پیدائشی طور پر تھا اور شعوری طور پر جب ایمان قبول کیا جب بھی اللہ نے موقع دیا اللہ کا وعد ہے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دے گا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ اب انہوں نے زندگی میں جو کیا اس کے اثرات سامنے اولاد کی صورت میں اور اولاد کے معاملات کی صورت میں اب وہ کیا کریں اپنے اولاد کے لئے دعا کریں اور اولاد کے لئے کوششیں کریں اور اللہ سے امید باندھ کے رکھیں ظاہر ہے جو اولاد سیکھ چکی جو انہوں نے لرن کر لیا اس کو ان لرن کرنے میں ٹائم تو لگے گا دی کنڈیشننگ بہت ضروری ہے یعنی جو پہلے والا اس کو واش اوٹ ہونے میں اب بھی تھوڑا سا یعنی ہر انسان کے لئے ہے کہ وہ تھوڑا سا سبر کے ساتھ ان معاملات کے لئے وقت دے اور تلقین کرنا نہ چھوڑے باقی یہ ہے کہ زندگی کی محلت کم رہ گئی تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی میں برکت عطا کرے اور اللہ سے امید کا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے اس سے امید رکھنی چاہیے کہ جب آپ نے ساری زندگی کے بعد اب مجھے موقع دیا ہے تو یا اللہ اب میری زندگی میں برکت عطا کر دینا اور مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق دینا جس کی وجہ سے میری پچھلی زندگی کی تلافی ہو جائے اللہ پاک سب پر مہربان ہے اور یقیناً وہ ضرور مواقع عطا کرے گا انشاءاللہ جو میرا اتنی تکلیف ہوتی ہے تو یہ کیا تعلق میں میری کمی ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تکلیف ایسے ہی رہے گی دیکھیں جب تک آپ یہ سمجھیں گے نہیں نا اور یہ یقین دل کے اندر نہیں اترے گا کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے میں رب کی رضا پہ راضی ہوں نہیں وہ لفظوں میں رضا لفظوں میں رضا کا پتہ اس وقت چلتا ہے جس وقت انسان سیچویشن میں ہوتا جب لوگوں کے باپ سامنے ہو اور اپنے بچوں کا باپ نہ ہو تو جب احرموی محسوس ہوتی ہے تو اس وقت انسان کیا کرے اللہ سے عجر کی امید رکھے کہ اللہ ان کے نگے بان تو ہیں لیکن تو ان کا وارث تو ان کا نگے بان ہے نمبر ایک دوسری بات یہ کہ جب دل بے قرار ہو رہا ہو تو بے قراریوں کو قرار دینے والا بھی تو وہی ہے تو اللہ سے قرار مانگے جس نے اس حالت میں رکھا ہے اس سے دل کا سکون مانگے وہ ضرور سکون دے گا انشاءاللہ اور یہ کہ یہ ریاکشن اس وقت تک لگتا رہے گا جب تک آپ اس کو لوجیکلی سمجھنے کے لئے ایمانی اعتبار سے جب پورے طریقے سے آپ کی کاؤنسلنگ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر خیال بھی نہیں آئے گا ہاں امید ضرور باندھیں گے آپ انشاءاللہ دیکھیں تکلیف کا موقع کس مقصد کے لئے ہوتا ہے صبر کا موقع اور اللہ سے عجر کی امید رکھنے کا موقع ہر بار یہ تکلیف ہر اس ماں کو ہوتی ہے جس کا شوہر نہیں ہوتا اور اس کے بچے بن باپ کے ہوتے ہیں کیا زمانے میں ایک اکیلی لڑکی بیوہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتا ہے اس کے لئے شوہر کی چھاؤں رکھتا ہے اور جن کے شوہر چلے جاتے ہیں تو وہ اللہ کی چھاؤں میں نہیں آ جاتی تو جو رب کی چھاؤں میں آ جائے اس کا دل قرار نہ پکڑے تو کیا اللہ سے بڑھ کر شوہر تھا نعوذ باللہ آپ کے بچوں کا وارث ان کا نگے بان ان کو رائے راست پر لانے والا وہ رب ہے ان کے لئے انتظام کرنے والا وہ رب ہے اس پر یقین رکھیں جتنا آپ یقین رکھیں گی نا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ اور ہر بار جب یہ وسوسہ آئے جان لیں شیطان کی طرف سے جب وہ اس نے ریاکشن لگانے کی کوشش کیے تو اس موقع پر کیا پڑھنا چاہیے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَسْتَائِزْ بِاللَّهِ اگر شیطان کی طرف سے کوئی اکسارٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیں اللہ کی پناہ مانگیں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس حال میں رکھا میں تیری رضا پر راضی ہوں تو مجھ پر مہربان ہو جا اور تو مجھے صبر کرنے کی توفیق دیتے اگلی بار ہم جن کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو صبر کے بارے میں ہم پڑھیں گے صبر کے واقعات پھر آپ کو بہت ہیلپ ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں نے شرگ کیا کہ دیکھیں آپ میرا اکیدہ تو مختلف ہو گیا آپ سے تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ ہم آرٹ اور آپ ایک تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گی تو ہمارے جیسی ہو جائیں گی تو جب میں ان کے جیسے ہو جاؤں گی تو میرے بچے بھی تو ان کے جیسے ہو جائیں گی عقیدہ اچھے طریقے سے پڑھیں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کی بات پر غور فکر کر کے ان کی بات مان لیتی ہیں اگر میں ان کے جیسے ہو جاؤں گی اگر کیوں بھئی کیا آپ نہیں جانتے کہ لہو کا معاملہ جو ہے اگر کا معاملہ شیطان کو راستہ دیتا ہے اگر کے بعد کچھ نہیں ہے بھئی کیوں ہو جائے گا ایسا آپ کا رب نہیں ہے کیا آپ کا کوئی رب نہیں ہے جس سے آپ امید باندھیں کہ وہ آپ کو ان سے بچا لے گا رسول اللہ کے سامنے ایک شخص تلوار سونت کے بیٹھا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اور رسول اللہ سے سامنے انتہائی اعتماد کے ساتھ کہا اللہ اتنی حیبت تاری ہوئی کہ تلوار چھوٹ کر دو جا گئی آپ کے دل میں وہ یقین کیوں نہیں ہے کہ مجھے میرا رب بچائے گا آٹھ ہو یا ساٹھ ہو آٹھ سو ہو آٹھ ہزار ہو دل کے اندر اس روشنی کے فکر کریں دوسرا کانسپ جو آپ کا اس وقت پہ قابل توجہ ہے وہ دراصل یہ کہ میں اپنی تربیت خود کر لوں گی مربی کوئی اور ہوتا ہے بھئی وہ آپ نہیں ہوتے بچہ اپنی تربیت خود نہیں کرتا ماں باپ کو ان پہ نگے بان بنایا گیا تو وہ آپ نہیں ہے جنہوں نے اپنی تربیت کرنی آپ نے تربیت کے لیے اپنے آپ کو ایسے ماحول میں لے جانا ہے ایسے افراد کی زیرے نگرانی رکھنا ہے ان افراد کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر ایمان گرو کرے گا اثرات ہوتے ہیں لیکن تربیت بچہ اپنے خود نہیں کرتا آپ اپنے ذہن کو ہمیشہ کسی اور سائیٹ پہ لے جاتے ہیں بیٹا اس اصل بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو آپ کے اندر پرابلم ہے انا انا اس چیز کا علاج کر لے ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب لے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ